سوگز دوستو آپ کا اپنے چینل پر بڑی خبر نکل کر سامنے آ رہی ہے جہاں پر لالو یادب سے ملنے پہنچے ہیں لج پی کے سانسد آر جی ڈی جائن کر سکتے ہیں یہ بہت بڑی خبر نکل کر سامنے آ رہی ہے دراصل دوستو لالو پرساد یادب نے بڑی پٹکنی دے دی ہے لج پی کو جو بھاتیت جنتا پارٹی کے سیوگی دل ہے اور پیہار میں لگاتار انڈی اے ٹوٹتا ہوا نجر آ رہا ہے چارہ گھوٹالے ماملے کے اندر آر جی ڈی کے سپریمو لالو پرساد یادب سے ملنے کے لیے ان کے کئی سارے نیتہ آتے ہیں لیکن اس میں لالو پرساد یادب کے سالے پربو نات کے ساسد لج پی کے سانسد رمہ کشور اور آر جی ڈی کے ویدھائیہ منگیتہ دی بھی بھی سامنے ہوئی ہیں دراصل دوستو لالو پرساد یادب سے ملنے کے بعد انہوں نے بڑا بیان دیتے ہوئے اساروں اساروں میں سنکیت دے دیا ہے کہ آنگے آنے والے دن میں وہ ویسالی کی سیٹ سے مہا گڑ بندن کے ٹکٹ پر چناب لڑ سکتے ہیں دراصل دوستو اور بھی سبھی خبروں کی بات کریں گے لیکن اس سے پہلے آپ اس ویڈیو کو لائک کریے لال بٹن کو دوا کے چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کو دوانا مت بھولے گا دراصل دوستو انہوں نے اشارہ کیا ہے کہ اب لج پی سے نئی لڑیں گے چناب کوئی نیا گھر تو جرور ہی ہوگا انہوں نے ایسا کہا ہے انہوں نے کہا کہ لوگ سبح سترہ بھی جاری ہے اس کے ختم ہونے کے بعد وہاں اس پر بڑا فیصلہ لیں گے انہوں نے کہا کہ لالو پرساد یادب سے ان کے ویکتی گت اچھے سمبند ہے انہوں نے ویسالی سیٹ پر چناب لڑنے کو لے کر بھی بیان دیا ہے ایسے میں دوستو یہ بہت بڑی خبر نکل کر سامنے آ رہی ہے جہاں پر راما کسور کے اس بیان سے صاف ہو گیا ہے کہ وہاں رجیڈی سے ہاتھ ملا سکتے ہیں رگورس پرساد سنگھ نے بھی ویسالی سیٹ سے چناب بھی نہیں لڑ سکتے حالکہ مانا جا رہا ہے کہ رجیڈی سے ویسالی کے ٹکٹ پر ان کو چناب لڑائے جا سکتا ہے ایسے میں لالو پرساد یادب کی طرف سے اور رجیڈی کی طرف سے بھارتی جنتا پارٹی کے سہیوگی دل لوگ جن سکتی پارٹی کو بڑا جھٹکا دیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور رجیڈی میں سامل ہو جائیں گے آل جے پی کے سانسد اور بی جے پی کو بھی بڑا جھٹکا کہا جا سکتا ہے چلتے ہیں دوستو ایک اور بڑی خبر کی طرف جہاں پر پی ایم موڈی نے کہا کہ ہم نے تیہ کی ہے پڑھائی دبائی کمائی سچائی اور سنوائی تو لوگوں نے بولا کہ یہ اچھی بات ہے لیکن ہے تو جملہ پزار منتی نریندر موڈی نے سنیوار کا اور ناجل پردیس میں چار ہزار کروڑ روپے سے ادھیک کی لاغت کی یوجنا کا سبارمب کیا یہاں پر مہتپونٹ پری یوجناوں کا سلین نیاز کرتے منوں نے کہا کہ سرکار سنویدن سیل سیماورتی راجیوں کے لگاتار سمپرک میں ہے اور ان کو صدھار کرنے کی کوشش کر رہی ہے جس کے بعد لگاتار سوشل میڈیا پر پردکریہ آنی شروع ہو گئی ہے اور پردھان منتری موڈی کو لے کا جم کا نشانہ سادہ ہے دراصل دوستو جاتر لوگوں نے بہت 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 بڑی بات بولتے ہوئے پردھان منتری نریندر موڈی کو نس اندہ موڈی جی ایمانداری سے کام کر رہے ہیں لیکن جو موڈی جی بولتے ہیں وہ سارے جملے ہیں اس طرح سے سوشل میڈیا پر آج بھی کیمپینج دیکھنے کو ملا ہے جہاں پر پردھان منتری نریندر موڈی کی باتوں پر اب اسی کو وشواس نہیں ہوتا ہے اور یہ پوری بات اس لیے بھی بہت جروری ہے کیونکہ بھارتی جنتہ پارٹی کے نیتہ پردھان منتگ لگاتار تمام طرح کے انگوشنائیں کرتے ہوئے نجر آ رہے ہیں لیکن جمینی سطر پر بدلاغ نہیں دکھنے سے لوگ کہیں نہ کہیں ان سے آپ روٹ چکے ہیں اور ان کے خلاف بیانواجی کرتے ہوئے سوشل میڈیا پر نجر آ رہے ہیں چلتے ہیں دوستو ایک اور بڑی خبر کی طرح جہاں پر پی جے پی کی سردردی کو بڑھانے کے لیے تی ڈی پی کے نیتہ پہنچیں گے دلی اور بڑا پردشن کریں گے دراصل دوستو آنٹر پردیس کے مکہ منتری چندربابو نائیڈو نے دلی کی کینز سرکار کے خلاف پردشن کرنے کے لیے ایک ریلی کا ایوجن کیا ہے اور وہ 11 سے لے کر 12 فروری کو ایک بڑا پردشن دلی میں کرنے والے ہیں اس کو لے کر ان کے کارے کرتا آنٹر پردیس سے دیش کی رازانی دلی پہنچ رہے ہیں جہاں پر ایک بہت بڑا ویروت کیا جائے گا اور پردھان منتری نریندر مودی کے وعدہ خلافی کو لے کر یہ بہت بڑا فیصلہ لیتے ہوئے بڑا اندولن کیا جا سکتا ہے دراصل دوستو مودی نے آنٹر پردیس کے جکموں پر نمک رگڑے ہیں یہ کہنا ہے چندربابو نائیڈو کا اور پردھان منتری نریندر مودی پر جمکہ نسانہ ساتھ دیون اجرار ہیں جلتے ہیں دوستو ایک اور بڑی خبر کی طرف جہاں پر سپریم کورٹ کی ٹپڑی کو توڑ مڑول کا پیس کر رہی ہے میڈیا بی جے پی نے کٹی پتنگ نہ بنے تو بہتر ہوگا یہ کہنا ہے مائیواتی کا لکھنوں میں مائیواتی نے بڑا بیان دیتے ہوئے سپریم کورٹ کی ٹپڑی کو میڈیا نے توڑ مڑول کا پیس کیا ہے یہ بڑا عروق لگاتے ہوئے انہوں نے ٹویٹر پر آج ایک بیان جاری کیا اور لکھا کہ مانینیاں نیالے نے اپنا پکش پوری مجبوطی سے آگے رکھیں گے لیکن ان کو بھروسہ ہے کہ کوٹ سے ان کو انصاف مل جائے گا اس کے ساتھ ہی میڈیا پر انہوں نے جمکہ نیسانہ ساتھ میں کہا کہ وہ بی جے پی کے ساتھ کٹی پتنگ بننے کی کوشش کر رہے ہیں بسپا کی ادھیکشہ نے لکھا کہ سدیوں میں تس کاریت دلیت اور پچھڑے سماجوں کے سنت اور مہاپورسوں کے سمانے بنائے گیا اسمارک اتر پردیس کی سان اور پریٹرنستان ہے اسی طرح سے یہاں سے ریونیو بھی جنریٹ ہوتا ہے اسی لئے سرکار کا اس سے فائدہ ہی پہنچا ہے چلتے ہیں دوستو ایک اور بڑی خبر کی طرف جہاں پر اتر پردیس کے پروانچل چیتر میں کانگریس کی مہا سچیپ پتھ سمالنے کے بعد تینکا وادرا سومبار کو لکھنو آ رہی ہے نوابوں کے سہر میں ان کے سواگت کے لئے بھاب دے تیاریاں کی گئی ہے پرینکا گاندی کے لئے پردیس کانگریس کاریالے کو پوری طرح سے سجا دیا گیا ہے اس کے ساتھ ہی کانگریس کے راشتری ادھیکش راہل گاندی اور پشمی اتر پردیس کے پروانچل چیتر جوتی راجیت سندیا بھی موجود رہیں گے نیپ پرینکا گاندی اور پشمی اتر پردیس کے پروانچل چاہ چو بند کر دی گئی ہے جس کو لے کر سرکچہ کے پکتہ انجام کر دیے گئے ہیں جبردست اصحہ دیکھنے کو مل رہا ہے جو آگے آنے والے دن میں اس بات کے سنکیت تو دہی رہا ہے کہ کانگریس پارٹی کے کاریکرتاؤں میں جبردست اصحہ ہے اور کاریکرتا چاہتے ہیں کہ کانگریس کے ادھیکش راہل گاندی کے ساتھ رینکا گاندی بھی روڈ سو کر کے اپنے کاریکرتاؤں میں جبردست اصحہ کا سنچلن کرے چلتے ہیں دوستے ایک اور بڑی خبر کی طرف جہاں پر ناغرکتہ بل سے پیچھے نہیں ہٹے گی سرکار کربوتر میں ہوگا موڈی کو بڑا نقصان درسل دوستو کربوتر کے راجوں میں لگاتار بڑا ویروت کرتے ہوئے ناغرکتہ سنسودن ویدھیک کو واپس لینے کی مانگ کی جا رہی ہے ایسے میں پردان منتری نریندر موڈی نے کہا ہے کہ بل واپس نہیں ہوگا جس کے بعد اس بات کے ساپ سنکیت مل جاتے ہیں کہ آگے آنے والے دن میں بھارتی جنتہ پارٹی کو اور بھی ویروت جھیلنا پڑے گا اس سے پہلے پردان منتری نریندر موڈی دو دن کی یاترہ پر پہنچے ناغرکتہ ان کا جم کر ویروت ہوا ہے اور کئی جگہ پر ان کو کالے جھنڈے بھی دکھائے گئے ہیں چلتے ہیں دوستو ایک اور بڑی خبر کی طرف جہاں پر سپریم کورٹ نے بھوجن سماج پارٹی کی نیتا مائیواتی پر ایک ٹپڑے کی ہے جس کو لے کر مائیواتی نے کہا کہ بھارتی جنتہ پارٹی کو سیم بھرتنا چاہیے کٹی پتنگ نہیں بننا چاہیے چلتے ہیں دوستو ایک اور بڑی خبر کی طرف جہاں پر کانگریس پارٹی نے آڈیو کو لے کر بھارتی جنتہ پارٹی پر جم کرنی سانا سادہ ہے کانگریس کا بی جی بی پر گمبیر آروب کہا کالے دنسے کرناٹکہ میں سرکار گرانے کی ساجی سے چل رہی ہے موڈی ساہ کی ہے جمعہ داری کرناٹکہ آڈیو کانڈ پر کانگریس پردان منطر رہی در موڈی سے سوال پوچھا ہے کرناٹکہ آڈیو کانڈ پر پر دیکھ رہا دیتے ہوئے کانگریس نے کہا پی ایم بھرشتہ چار کو ختم کرنے کی بات کرتے ہیں وہی پر دوسری اور کانگریس کے پی ایم سے سوال پوچھا گیا کہ پرتیک ویدھائیگوں کو دوبارہ چناب ہونے کے استطیقی میں 20 کروڑ دینے کی بات کہی گئی ہے وہاں کالہ دھن کہاں سے آئے گا پی ایم موڈی پر بھی جمکر نیسانہ ساتھے ہوئے سرجے والا نے بڑے تیکھے سوال پوچھے ہیں اور کیندر کی موڈی سرکار اور راج میں بی ایس یودی ربا کے خلاف موڑ جا کھوڑ لیا ہم آپ کو بتا دے کہ کرناٹکہ میں جی ڈی ہے اور کانگریس کی سرکار چل رہی ہے جس کو پوری طرح سے آئی استر کرنے کی کوشی سے لگاتار جاری ہے چلتے ہیں دوستو ایک اور بڑی خبر کی طرح جہاں پر حدیانہ سے یہ بہت بڑا خبر نکل کر سامنے آ رہا ہے جہاں پر مائیوٹی نے بڑا فیصلہ لیتے ہوئے چوٹالہ کی پارٹی کو کہہ دیا الویدہ اور بھارتی جنتہ پارٹی کے باغی نیتا کی پارٹی میں یہ ساتھ گٹ بندن کرے گی مائیوٹی دراصل دوستو بی جے پی ساسیت ان راجیوں میں مائیوٹی لوگتان ترسلوکشا پارٹی کے ساتھ گٹ بندن کر سکتی ہے یہ پارٹی بی جے پی کے باغی سانسر راج کمار سینی کی پارٹی ہے اس پارٹی کا گٹھن حالی میں کیا گیا ہے بڑی خبر نکل کر سامنے آئی ہے لوگ سبت چناب میں کچھ ہی دن نزدیک ہیں ایسے میں لگاتار گٹ بندن کا بننا اور بگڑنا جاری ہے اور مائیوٹی نے بڑا دیتے ہوئے چوٹالہ کی پارٹی پر جمکہ نسانہ ساتھ تے ہوئے پارٹی کو چھوڑنے کا بڑا فیصلہ لیتے ہوئے بھارتے جنتہ پارٹی کے باغی نیتا کے ساتھ اپنی پارٹی کا گٹ بندن کرا لیا ہے بیتے دنوں چوٹالہ کی پارٹی کے دو فارڈ ہونے کے بعد مائیوٹی سمجھ گئی کہ چوٹالہ کی پارٹی بہت کمجور ہے پورے ہریانہ میں اور ایسے میں جس طرح سے دو بھاگ میں بٹی ہے پارٹی اس کو لے کر مائیوٹی آسوست تھی کی کیا گٹ بندن ان کا سفل ہو پائے گا اس کو لے کر ایک بڑا فیصلہ لیتی ہوئی مائیوٹی نیجر آئی ہیں جلتے ہیں دوستو ایک اور بڑی خبر کی طرح جہاں پر وارہ نسی کے اندر اتر پردیس کے کسی نگر اور سہرنپور میں جہریلی سراب سے مرے لوگوں کی سنکیا میں لگاتار بڑھوتری ہو رہی ہے لیکن اس معاملے کو لے کر سی ایم یوگیہ ایتنات نے چکپی سادلی ہے ملنا جواب دیئے ہی وہاں سے نکل گئے ہیں بتا دے کہ یوگیہ ایتنات نے سنیوار کو بھی ایچیو آئیٹی کے آئیٹی کے ستابدی ورس کارکرم کے بطور مکیاتیتی کے روپ میں پہنچے ہیں سہرنپور اور کسی نگر میں جہریلی سراب کا کہر لگاتار جاری ہے اور تقریباً سو لوگوں کی امریتی ہو چکی ہے جس کے بعد میڈیا میں اس طرح سے پرکھر روپ سے دکھائے نہیں جارہا جیسا کی دکھانا چاہیے تاکہ سبھی لوگوں کو پتا چلے گی کس طرح کے حالات اتر پردیس کے ساتھ اترہ گھنڈ میں ہیں جہاں پر جمینی اس طرح پر پولیس ویوسطہ کی پول کھلتی ہوئی نجر آ رہی ہے چلتے ہیں دوستو ایک اور بڑی خبر کی طرح جہاں پر راہل گانڈی کی بائیو پیک بننے والی ہے جس کا نام ہوگا مائن ایم ایز راگا کا ٹیزر ریلیز ہو چکا ہے اور فیلیر سے لے کر راہل گانڈی کے کامیابی تک کی پورے قصے اس میں دیے گئے ہیں اس ٹیلر کے اندر دکھایا گیا ہے کہ اندرہ گانڈی کی ملتی کے بعد راہل گانڈی بہت دکھی نجر آتے ہیں لیکن بعد میں ان کے پتا راجیب گانڈی کی ہتیا کے بعد وہ پوری طرح سے ٹوٹ جاتے ہیں اور بعد میں بڑی اچھی واپسی کرتے ہوئے ایک بار پھر سے کانگریس پارٹی کو مجبوط کرتے ہوئے نجر آتے ہیں اس کے ساتھ میں یہ بہت بڑی خبر کے طور پر بھی دیکھا جا سکتا ہے جہاں پر راہل گانڈی کے اوپر بن رہی بائیو پیک پوری طرح سے لوگوں کے بیچ میں ویمس ہوتی ہوئی نجر آ رہی ہے چلتے ہیں دوستے ایک اور بڑی خبر کی طرح جہاں پر ٹی ایم سی کے امیلے نے پردان منتی نریندر موڈی کے خلاف درج کرائی سکھایا کہا بینا اجازت لیا گیا میرا جان جلپائی گڑی کے کوتوالی پولیس سٹیشن میں درج کیا گیا سکایت میں ویدھائک نے کہا کہ ایک اکھوار میں ان کی تصویر غلط طریقے سے کتیت روپ سے پیس کی گئی ہے وہاں راستی ہے راجمار کے کتیس ڈیپ کی آدھار سیلا کے موقع پر سمانی تتیتیو بھی موجود ہوں گے دراصل دوستو ویدھائک نے بڑا اروپ لگایا ہے اور کہا ہے کہ بھارتی جنتا پارٹی کے ساتھ کئی اور نیتاؤں نے ان کی چھوی بگاڑنے کے لیے یہ بڑا کام کیا ہے جس کو لے کر پردان منتی نریدر مودی کے خلاب بھی معاملہ درج گرانے کی کوشش کی گئی ہے دراصل دوستو اب بنگال کی راجنیتی بہت گرم ہوتی ہوئی نجرا رہی ہے اور آئے دن اس کو لے کا سنگز دیکھنے کو ملتا ہے چلتے ہیں ایک اور بڑی خبر کی طرف جہاں پر بیچے پی کو بڑا جھٹکا دیا ہے ان کے سیوگی دل نے سبی ایس پی پرموک راجبھر نے ڈی اے سے الگ ہونے کا اعلان کر دیا ہے سبھی اسی سیٹوں پر چناؤ لڑنے کا بھی بڑا اعلان کر دیا ہے دراصل دوستو بھارتی جنتا پارٹی کے سیوگی بھاچپا سے بہت ناراج ہے اور یہ بڑی خبر نکل کر سامنے آئی ہے جہاں پر سوہل دے بھارتی سماج پارٹی کے راستی ادھیاکشار اتر پردیس میں بی جے پی سرکار میں پچھڑا ورگ کلیان منطری اوپرکاس راجبھر نے ڈی اے سے الگ ہونے کا اعلان کر دیا ہے ساتھی انہوں نے پردیس کی اسی سیٹوں پر لوگ سو اچناب لڑنے کا بڑا اعلان کر دیا ہے رسوئی مہاس میں سامل ہوئے اوپرکاس راجبھر نے کہا کہ ہم اپنے دم پر ڈی اے سے الگ ہوں گے ان کرم ماندے 33 سے بڑھ کر 175 روپیہ نہ بھائیل تب بی جے پی گئے ہم لوگ اپنے ادھیکاروں کے لئے پاگل ہو گئے جائیں گے تو لوگ پاگل ہو کر پیسہ دیں گے دراصل دوستو بھارتی جنتہ پارٹی کے سیوگی دل نے بڑا حملہ کرتے ہوئے بی جے پی کو اپنے نسانے پر لیا ہے اور بی جے پی سرکار سے ابھی بھی ناراجگی بھارتی جنتہ پارٹی کے سیوگی دل کی ہے اس میں یہ بہت بڑی خبر نگل کر سامنے آئی ہے جہاں پر اب بی جے پی کو ٹرپل تلاک دیتے ہوئے ان کے ہی سنگی ساتھی نجر آ رہے ہیں اور بی جے پی کو دے رہے ہیں بڑا جھٹکا آپ کو یہ خبریں کیسی لگی کمنٹ باکس میں لکھ کا جرور بتائیے آپ کے کمنٹ کامی لگاتا رہتا ہے انتجار دیکھ رہے تھے آپ کا اپنا چینل جائیں جائیں بھارت